موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کے جو ایک پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جب حکومت ایک سال جو ہے وہ گزارنے کے بعد ایٹی فورس چوراسی صفحے کا انہوں نے اپنی ایک ہزار اچیومنٹ جو ہے اس کی کتابچہ شائر کیا ہے اب اس ایک ہزار جو اچیومنٹ ہے اس میں سے دو سو اچیومنٹ تو جناب وزیر خارجہ صاحب نے اس میں شامل کیا ہے دو سو دھائی سو تقریبا ساڑھے بارہ سو اچیومنٹ دیئے ہیں لیکن ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے معاشی انڈیگیٹرز وہ اور ایک عام آدمی کیا کہہ رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ محصول ہوتا ہے سفارتی سطح پہ بھی اور جو گورننس کے حوالے سے اس پہ بھی تو ہم درہ سا دیکھتے ہیں کہ آیا حکومت نے جو چوراسی پیجز کے تقریبا ایک ہزار اچیومنٹ اور دو سو اچیومنٹ تو وزارت خارجہ نے دیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے آئیے ایک چھوٹا سا انڈیگیٹر معاشی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں کا تعریف کراتے ہیں گروت ریٹ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں تھا فائی پوائنٹ فور پرسنٹ اور وہ گروت ریٹ اب دو ہزار اٹھارہ انیس میں تھری پوائنٹ تھری ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ٹو پوائنٹ فور پہ جا کر رکے گا افراتے ذر ایٹ پرسنٹ سے بڑھ کر ٹین پوائنٹ تھری ہو گیا ہے کچھ لوگ سو گیارہ پرسنٹ بھی کہہ رہے ہیں مالیاتی خسارہ قومی پیدوار کا چھ پرسنٹ سے بڑھ کر ایٹ پوائنٹ فور فائی ہو گیا ہے روپے کی قدر کم کم ہونے کے باوجود برامدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ دو ہزار اٹھارہ انیس کے اقتام پر اس میں زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے تجارتی خسارہ گیارہ ماہ میں تھرٹین پوائنٹ سکس ٹو کم ہوا جس کی وجہ سے معیشت میں سسرفی اور درامدات میں کمی کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ اب انیس بلین ڈالر کے بجائے تیرہ بلین ڈالر ہے سرکولر ڈیٹ بڑھ کر اب سولہ سو ارب روپے ہو گیا ہے سولہ سو ارب روپے آئیے جناب پابلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں سیونٹی نائن پرسنٹ تھا پابلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں ایٹی ٹو پرسنٹ پہ پہ پہنچ گیا ہے بیرونی خرضہ بڑھ کر ایک سو بارہ بلین ڈالر پہ پہ پہنچ گیا ہے اس حکومت نے لیا تھا نائنٹی سمتنگ پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک سال کے اندر کا یہ حساب ہے ہر پاکستانی پہ قرضہ جب انہوں نے لیا تھا ٹیک آور کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار ہے آج ایک لاکھ پچاس ہزار قرضہ ہے ڈالر کی موجودہ قیمت جب انہوں نے لی تھی تو ایک چوبیس ایک پچیس پہ لی تھی آج ایک ساٹھ ایک باسٹھ ایک پینسٹھ تک پہنچ چکی ہے ایک سال میں ڈالر پہ تیس پیصد بڑھا ہے لیکن برامداد پھر بھی نہیں بڑی اسٹیٹ بینک کے موجودہ مبادلہ کے زخائر ایٹ پوائنٹ ٹو بیلین ڈالر ہے جس میں کئی ایڈز ابھی اس میں شامل کئے گئے ہیں کمرشل بینکوں کا اس کے علاوہ ہے تیل کی موجودہ قیمت ففٹی ایٹ پوائنٹ نائن تھری ڈالر ڈالر فی بیرل ہے دنیا میں جو ہمیں یہاں پر کیا مل رہا ہے یہ تھوڑی سی فگر تھی ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعرف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر مولا بخ چانڈیو صاحب سابق وفاقی وزیر قانون مرکزی سیکرٹی اطلاعات پاکستان پیولز پارٹی آپ کا بہت شکریہ جوائن کیا عزمہ بخاری صاحبہ ایم پی این سیکرٹی اطلاعات پنجاب پاکستان مسلم لیگ میں آپ کا بہت شکریہ جوائن کیا صداقت علی عباسی صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے آپ کا بہت شکریہ صاحب جوائن کیا علامت طاہر اشرفی صاحب سربراہ پاکستان علماء کانسلز کے آپ کا یہ بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا جی میں آ جاتا ہوں جناب عزمہ بخاری صاحبہ کی طرف عزمہ بخاری صاحبہ یہ معاشی انڈیگیٹر ہے جو بہت ہی اہم ہے ایتھنٹک ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ بہت شکریہ دیکھئے میں اس زبان میں بات کرنا چاہوں گی جو آپ کی بیوئرز کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے یہ معاشی انڈیکیٹر جی ڈی پی کیا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے یہ پڑی لکھی باتیں ہیں جو موسلی شاید جو عام فہم آدمی ہے اس کو اس طرح سمجھ میں نہ آئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت جو ایوریج جو ایک شخص کی کمائی ہے جو کم سے کم آمدن ہے سترہ ہزار روپے آئے اس ملک کے اندر اس کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں وہ آدمی زندگی گزار کیسے رہا ہے اب یہ امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے اس میں نہیں ہوا ہے مطلب عجیب آتا جب سب کچھ بند ہے ڈاک صاحب جب سنتے بند ہو رہی ہیں لوگوں نے سٹاک ایکسچینج آپ بھول گئے ان کو جو ہے وہ 54 پہ جو ہے وہ نوازلی صاحب کے دور میں ہم نے چھوڑی تھی 52 کے اوپر خاکان بازی صاحب کے دور میں تھی اور آج وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس کے بیچ میں ٹریڈ کر رہی ہے میننگ دیئر بھائے کہ جو انویسٹر ہے اس کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور وہ اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے جو لوکل انویسٹر ہے وہ تیار نہیں ہے اور اسی لیے جو اس وقت ملک کے عام حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں مہنگائی کے حوالے سے کہ ہمیں چھوڑے ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گورنر سٹیٹ پینک جو آئی ایم ایف کے ملازم ہیں اور یہاں پر ہمارے اوپر نازل کیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی فرمائش کے اوپر ان کی خود کی رپورٹ کہتی ہے کہ تیرہ پرسنٹ کے اوپر یہ مہنگائی جائے گی اور اس تیرہ پرسنٹ کی مہنگائی میں عام آدمی جیے گا کیسے اس میں ایک بریکنگ آگئی ہے میں روکتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں ایک بریکنگ آگئی ہے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک جی عزمہ بخاری صاحبہ ہماری آپ سے بات چیت چل رہی تھی اور آپ عام لفظوں میں بتا رہی تھی کہ پاکستان کے عوام کی کیا اس وقت معاشی حالات ہیں جی کنٹینو کریں گی آپ بہت شکریہ ڈاک صاحب دیکھئے میرے گزارش یہ ہے کہ اس نئے پاکستان میں انسولین کی قیمت آپ کو معلوم ہے ڈاک صاحب اب اس وقت کیا ہے جب پرانا پاکستان تھا چور اور لٹیروں کا پرانا پاکستان تھا اس میں انسولین کی قیمت وہ پانچ سو تیس روپے تھی اور انسولین آپ جانتے ہیں کہ شوگر پیشنٹس کے لیے ایک لائف سیونگ ڈراغ ہے اور اس نئے پاکستان میں انسولین کی قیمت آٹھ سو اٹھاسی روپے ہو گئی ہے جو سرک آپ کو معلوم ہے اور کونکور جو میں چند دوائیوں کے نام لے رہی ہوں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دوائی ہے اس میں پرانے پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی تھی اور نئے پاکستان میں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور پھر یہ ہے کہ جس نے یہ سب کیا وہ اس وقت پارٹی ان کو نکالا گیا منسٹری سے لیکن پارٹی میں ان کو جنرل سیکٹری بنا دیا گیا آمر کی آنی اور ان کے جو اپنے اتحادی ہیں امکیو امکی ان میں جو عتیق صاحب ہیں انہوں نے یہ سینٹ کی قبیتی کے اندر کہا اور آپ کو یاد ہے یہ للاس پروگرام میں سچ آپ ہمیں کٹھے تھے جب آپ نے پوچھا بھی تھا بتا دیں جس پر انہوں نے کہا بہت بڑے ایک بندے کا نام ہے یہ جو کونکور ہے باسٹھ روپے کی دوائی تھی جو پرانے پاکستان میں اب ایک سو پچیس روپے کی ہے یہ کارکردگی ہے ہماری حکومت کی دسپرین بڑی عام فہم ایک سو تیس روپے کی تھی اب ایک سو ساٹھ روپے کی ہے اس کے بعد یہ ریتروسین بہت سمپل ہر جگہ پہ استعمال ہونے والی انٹی بارٹک ہے پرانے چوروں کے پاکستان میں پانچ سو اٹالیس روپے کی تھی اور حاجیوں کے پاکستان میں نو سو اکیس روپے کی ہے اس کے بعد آخری میں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں اور آگے چلتے ہیں تاکہ جو یہ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ کونکور ہے جی جو ایک سو باسٹھ روپے کی تھی اور اب دو سو چونتیس روپے کی ہے تو یہ اور جس نے یہ حرکت کی آمیر کیانی صاحب ان کو منسٹری سے نکال کے پارٹی کا ایک بڑا عدہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد عام آدمی آج پنجاب میں کل کیا ہوا ہے باتا نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کمام پنجاب کے ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز کے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کی عبادی بارہ کروڑ سے زیادہ ہے اور بارہ کروڑ کے عبادی کے لیے یہ حکم جاری ہوا ہے نئے پاکستان میں کہ جو دوائیاں اور ٹیسٹ فری آف کاسٹ کیے جاتے تھے سرکاری ہسپتالوں میں وہ ختم کر دیے گئے ہیں ایون پارکنگ جو ہے اس کے لیے بھی نیا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے یہ اس کا نوٹیفکیشن ہے اور جو اس میں سب سے تکلیف دے بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جو سفید پوش آدمی ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر نادار ہیں اور ہاں یہ پہلے امپورٹن بات ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو امپورٹن ترجمان ہے وزیراعلا پنجاب کے انہیں کہا ہم نے امیروں اور غریبوں میں فرق کر دیا ہے اور امیروں کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ لگا دی ہیں پیسے غریب جو ہیں ان کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ وہ غریب اور نادار ہیں پہلے وہ ٹیکنیکیلٹیز پوری کریں گے ایفیڈیوٹ کی اور وہ ایکسرے نہیں پہلے کرائیں گے وہ پہلے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پورا کریں گے سفید پوش آدمی جو ہے جب تک سرکاری طور پر نادار ڈیکلیئر نہ ہو جائے اسے کوئی فیسیلٹی نہیں ملے گی اور پنجاب میں زکاة جب پنجاب میں زکاة جو ہے وہ چار ارپے کا فنڈ ہے ٹوٹل اس کا جس نے بارہ کروڑ کے لوگوں کے آپریشن بھی کرانے ہیں اور دوائیاں بھی دینی ہیں اور جو اس میں سب سے تکلیف دے بات ہے دوک ساہب وہ سننے ذرا وہ کیا ہے سیونٹی پرسنٹ آف ڈائیگنوستک ٹیسٹ فی شیل بی ریٹینڈ بائی دا گورنمنٹ اف پنجاب یہ لے ستر پرسنٹ ان ٹیسٹوں کی قیمت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت نے اپنے پاس رکھنی ہے اب یہ غریبوں کا اور بیماروں کا بیمار خون نچوڑ کے یہ پنجاب چلانا چاہتے ہیں مجھے بتائیے یہ ہے تبدیلی اس کے لیے اس کے لیے اتنی میند کی گئی تھی میں پوچھ لیتا ہوں آج آتا ہوں صداقت علیہ باسی صاحب کی طرف صداقت علیہ باسی صاحب دیر سے آئے ہم نے موشی انڈیگیٹرز جو ہے وہ فرق جو ہے پہلے کا اور آج کا دکھایا ہے بہت بڑا فرق ہے سر دوسرا طور پہ سیاسی طور پہ بھی سفارتی طور پہ بھی بڑی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی ناکامی نظر آ رہی ہے ایک عام آدمی سے سب سوالات پوٹتے ہیں اس کے عام ضروریات کے حوالے سے تو وہ بھی بڑا فرق نظر آتا ہے تو سر اس کے باوجود آپ نے چوراسی پیجز کے ایک ہزار اچیومنٹ آپ نے بیان کر دیا کیا دیا ہے سر اس حکومت نے اس ایک سال میں اس پاکستان کے عوام کو کیا دیا ہے بتائیں گے سر بہت شکریہ سب مجھے امید ہے کہ آپ ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنی پوری بات کر سکوں ایک ہی دفعہ ٹائم دیجئے گا تاکہ بار بار چلے وہ بات نہ کرنی پڑے تو دو سوال ہیں ایک تو میری بہین جو ہے وہ بڑی حلکان ہو رہی ہیں قیمتوں کے حوالے سے اس پہ میں آخر میں ہوں گا پہلے آپ نے سوال کیا ہے کہ جی یہ اچیومنٹس کیا ہیں تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑا ہمیں ووٹ ملا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت جیسے میری بہین نے کہا کہ یہ چور تھے اور واقعی یہ چور تھے بڑے بائی کے کرپشن چھوٹے بائی کی کرپشن بتیجوں کے کرپشن بیٹی کی کرپشن آدھے باغے بہر آدھے یہاں پہ تو یہ اللہ کے فضل سے ایک سال میں کسی عمران خان صاحب وزیر آزم پہ کسی وزیر آلہ پہ کسی وزیر پہ کوئی کرپشن کا شائبہ بھی میری اپوزیشن نہیں لگا سکی اور اگر کہیں تھوڑی بہت دوائیوں کی بات ہوئی ہے تو وہ تبدیلیاں آگئی ہیں ان کو ڈیفینڈ کسی نے نہیں کیا اس کے بعد یہ جو جی میں اگر مجھے اس کے بعد جو سب سے بڑا اس ملک کا ایشو تھا وہ جو نواز شریف صاحب نے اس حکومت کو ملک کو ڈبو دیا تھا آپ نے اس کے خسارے چیک کرنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور ایک ہوتا ہے بجٹ کا خسارہ یہ ذرا سن لیں میں فیکس بتا رہا ہوں نواز شریف حکومت کے اپنے فیکس زرداری صاحب جو ان کے مطابق بہت بڑے ڈاکو تھے اور جن کا انہوں نے پیٹ پھار کے قوم سے نکالنا تھا جب ان کی حکومت جاتی ہے تو ڈائی ارب ڈالر کا خسارہ ہوتا ہے اور خسارے کا مطلب ہے ڈائی ارب کا مطلب ہے تقریباً کوئی تقریباً کوئی ایک سو پچیس کا ڈالر تھا اس وقت تو سمجھ لیں کہ کوئی کوئی دو ایک سو ارب کا خسارہ تھا نواز شریف حکومت آتی ہے تو ڈائی ارب ڈالر سے پہلے سال چھ ارب ڈالر اگلے سال نو ارب ڈالر اس سے اگلے سال بار ارب ڈالر اور آخری سال نواز شریف حکومت کا خسارہ بیس ارب ڈالر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حکومت نے آ کے اس خسارے کو آج وہ بیس ارب کی بجائے اگر یہ تیس ارب ہوتا یا پچیس ہوتا آج وہ جا کے چودہ ارب پہ کھڑا ہے انشاءاللہ واپس یہ آٹھ ارب پہ چھ ارب پہ اور دو ارب پہ جائے گا جب پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا فورن پالیسی میں اتنی اچیومنٹس ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں وزیراعظم جہاں جاتے ہیں دنیا میں ان کو ریڈ کارپٹ اور ان کو وہ پروٹیکول ملتا ہے جو کبھی پاکستان کے نصیب میں نہیں آیا سعودیہ سے تعلقات قطر سے تعلقات چائنہ سے تعلقات اور وہ بیلنس اپیمنٹ کے خسارے اور انڈیا کو اتنا بیک فوٹ پہ کر دیا کہ آج انٹرنیشنل فورم پہ جہاں پاکستان تھا وہاں انڈیا ہے اور جہاں انڈیا تھا وہاں پاکستان ہے کشمیر کا ایشو کشمیر کا ایشو پچاس سال میں ایک دفعہ نواز شریف صاحب میں خالی یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نام لے لیا تو یہاں پہ یہ شادیانیں بجاتے رہے آج پوری دنیا کشمیر کشمیر کر رہی ہے کریڈٹ گوز تو عمران خان ہمارا جو کرپسن کے خلاف کریک ڈاؤن ہے ٹیکس بیس بڑھائی ہے ہم نے فاتا کو کے پی کا حصہ بنایا فاتا میں الیکشن کرایا کرتار پور کھولا پوری دنیا نے بلے بلے عمران خان کی کی ہم نے ٹورزم کے لیے کھولا پاکستان کو ویزا فری کر دیا ہم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں پچاس لاکھ گھر بنانے شروع کر دیئے شیلٹر ہوم دیئے جہاں غریب آپ ان کو چھت ملتی ہے ہم نے ہیلتھ کارڈ یہ جو بڑی دوائیوں کی باتیں کر رہی تھی وہ درہ سن لے مسئلہ کیا ہے اب امیر بندے کو اب عزمہ بخاری کو تو پیسے دینا پڑیں گے لیکن غریب کی جیب میں سات لاکھ بیس دار کا کارڈ ہوگا جتنی یہ دوائیوں کی قیمتیں بتا رہی ہیں صرف امیروں کے لیے غریبوں کے لیے سات لاکھ بیس دار روپے کا غربت مقداؤ احساس پہ غریبوں کا سروے یہ جو بات کر رہی تھی غریب کو اپی ڈیول نہیں دینا پڑے میں مولا بک چانڈیو مولا بک چانڈیو کی طرف میں آ رہا ہوں صرف دس سیکنڈ غربت مقاو پرگام کے تحت سروے ہو رہا ہے ہر بندے کے پاس کارڈ ہوگا اس کو کوئی افیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں انشاءاللہ ملک کو سرسبز بنائیں گے ملک میں پودے درخت لگیں گے یہ جو پرانے آپ کے شاپنگ بیک تھے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے مولا بک چانڈیو صاحب آپ مجھے بتائیں مولا 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 بک چانڈیو میں ذرا پوچھنوں سر یہ آپ نے بیان تو کر دیا ہے لیکن صحیح رہے بیانات سے نہیں سر چیزوں کو وہ جو یہ ساری باتوں کے ریکارڈ بوچھنے اور حقائق کے سامنے میں حقائق پہ میں حقائق پہ ابھی بات کروں گا ابھی آپ سے مجھے آپ کے دبائیوں کی بات کا جانڈیو صاحب سے پوچھنوں نہیں میں ضرور دوں گا میں ضرور یہ تو چند چیزیں بہت کچھ ہیں ابھی آپ سے بولنے کے لئے جی مولا بک چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں سر میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے سامنے کیسے بات ہو سکتی ہے جو اتنا ڈھٹلائی کے ساتھ جھوٹ بول جائے اور پوری قوم بیٹھ کے سنے اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے اپنے آغاز میں آپ نے اپنے آغاز میں جو باتیں کی ہیں اس کے بعد کیا تفسرے کو رہ گیا ہے کہ میں بتاؤں کہ ان کے کیا کامیابیاں ہیں اور میری بہن نے بھی اچھی باتیں بتایا ہے میں کہتا ہوں ان کو جو پیپر شائع کیا اس میں اپنی ناکانیاں گنوائیں ان سے پوچھے چھوٹی چھوٹا وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ وزیر اظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا وزیر اظم ہاؤس میں یونیورٹری بنے گی وہ بن گئی انہوں نے کہا گورنر راؤس گرا دوں گا کون سے صوبے میں گورنر راؤس گرایا آپ بتائیں تو صحیح میں تو چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں یہ بڑی باتیں تو یہ انہوں نے کریں کر دیئے کبھا ہو گیا ہے تبدیل ہی آگئی ہے انہوں نے کہا ہم پروٹوکول نہیں مریں گے خدا کی قسم دور مرنا چاہیے پروٹوکول تو چھوٹی چیزہ ہے آپ اسلامباد میں صوبوں میں جا کر دیکھیں ان کے معامل چھوٹے چھوٹے وزیر کس انداز ہے پروٹوکول سے گھنگتے کیا انہوں نے کر کے دکھایا ہے آپ نے سوال پوچھا کہ آپ نے قوم کو دیا کیا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے انہوں نے قوم کو گالیاں دیئے انہوں نے مخالفین کے سلافت کاروائیاں کی ہیں انہوں نے جھوٹی دعوائیں کی ہیں انہوں نے کیا کیا بس مہنگائی کی ہے ایک توفال ہے ایک مہنگائی کیا توفال ہے اس پاکستان میں عام لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے یہ تو سرکاری امینے سرکاری پارٹی کے رہنما جو دعوائیں کریں بھی اس کے خلاف نہیں ہوں ان کا حق بنتا ہے لیکن بخدا یہ بات ہے آپ قوم سے پوچھ رہے ہیں عام لوگوں سے پوچھیں ایک عذاب ہے ان کی زندگی آپ صوبوں سے پوچھ رہے ہمارے صوبے سے پوچھ رہے کس انداز سے آپ ان صوبوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں کس انداز سے آپ ان کے ترکیہ دی فرص کو روک دیا ہے کس انداز سے جو ان کے حق کر فرصے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں کس انداز سے آپ حق کے حق میں صوبوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم وہ جانتے ہیں آپ کس کو بتا رہے ہیں آپ بتائیں عوام سے جا کر پوچھیں اب کیا آپ نے کیا کارنا میں دیئے کچھ بھی نہیں کرنے کو باتیں کرنے کو اب تو میں اپنے وہ بات نہیں کرنا چاہتا میں محشیت کا اچھنا مائر نہیں ہوں پیٹرول کی وہ قیمت ہے میں چلی چھوڑے وہ آپ میری بہن بھی بتائیں انہوں نے خان صاحب نے ایک بات کہی تھی آپ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ پیسہ ادھر کے لوگوں سے نکالوں گا نکال تو رہے ہیں دعائیوں کے ذریعے پیٹرول کے ذریعے آپ دیکھیں حالت کیا ہے ایک قیامت بپا ہے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں کوئی حکمران ہی نہیں آپ دیکھیں پروپنڈیا کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے ایک بھی وزیر پر نہیں منایا یار میں اپنی بہن سے باپی مانگ رہا ہوں اتنے بڑے کیس آپ نے میاں صاحب کے خلاب نکال بیٹھے ہیں میاں صاحب کے دور حکومت میں تھی ہمت کسی کو کسی نے بات کی یہ شہبہ صاحب کہتے تھے ایک بیلہ نکل جائے ابھی آپ بھلے کریں باتیں بڑی بنائیں جب اتنیں گے تو دنیا آپ کو دیکھے گی اور یہ جو آپ نے رواہ لکھا ہے نا رویہ شیاسی مقالف ان سے اس کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں آج آپ آپ درداری صاحب کے خاندان کے لیے کر رہے ہیں کل آپ اپنے خاندان کے لیے بھی تیار ہو جائیں یا تو خاندان کو یہاں لکے جانا پڑے گا اگر یہاں رہیں گے تو آپ تیار ہو جائیں صرف میاں صاحب کی بیٹی کی تو ہی نہیں ہو رہی یہ ایک نئے رواج کو آپ بنیادہ دائیں آپ تو بڑے مغربی ذہن کے لوگ دیں آپ تو درگزر والے لوگ دیں آپ نے انتقامی کائیوانی آپ کیوں شروع کی ہے میں نہیں جانتا ہوں محشیت میں جانتا ہوں کہ انداز حکملانی آپ کا انداز حکملانی انتہی جائلانہ ملافکانہ جون پر وہ بنی ہے جس کو لوگ نہیں مانتے آپ کی باتوں ہیں آپ کی دعویوں کو لوگ نہیں مانتے آپ کے خلاف ہے آپ جائے تو نہیں اپنے وزیروں کو کہیں نا لوگوں میں جائیں اپنے لائکوں میں جائیں آپ میں ختم کر رہا ہوں آپ کا ہر دن ریاست پاکستان کے لئے بھاری دل ہے جناب اشرفی صاحب میں آپ کی طرف پہلے تو ایک پوائنٹ لے کے آتا ہوں کسی بھی کسی بھی حکومت کی اچھائی دیکھنی ہوتی ہے تو عام آدمی سے ہم سوال کرتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں کہ روٹی کی قیمت کیا ہے تو کل کیا تھی اور آج کیا ہے وہ بتاتا ہے بہت بڑھ گئی ہے کھانے پینی کی اشیاء چینی ہوں دالت ہو آنٹا ہو چاول ہو دودھ ہو کچھ دودھ ہو ہم پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کل سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بجلی گیز کی قیمت کل سے زیادہ بڑھ گئی ہے ٹرانسپوٹیشن میں ہر جگہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے صحت میں پیسہ بڑھ گیا ہے تعلیم کی فیز بڑھ گئی ہے مکار نہیں مل رہے ہیں روزگاری بڑھ رہی ہے گھر نہیں مل رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے سر اور اداروں کے حوالے سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب گولڈ کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈالرز بڑھ رہے ہیں سر ریال اسٹیٹ کی پوزیشن تباہ ہو چکی ہے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہے اور پاکستان کی عزت کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو ہر جگہ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم پہنچ کے وہی پرانا طریقے کار ہے بھیک مانگ رہے ہیں تو گرین پاسپورٹ کی کہیں کوئی عزت نہیں ہے اور وہ ہم سفارتی طور پر ابھی سوال اٹھائیں گے کہ ایک سو پنچانوے ملک میں سے ایک ملک کشمیر پہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا پی فائیب کا کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا اسلامی ففٹی سیون ممالک میں سے ایک مسلم ممالک ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا دوست ممالک انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا ہے سر یہ یہ کیا اچیومنٹ ہے ایک سال میں ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم دیکھیں گزارش یہ ہے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ایک بات تو یہ بتاتی ہے کہ تیاری نہیں تھی اور بغیر تیاری کے خان صاحب حکومت میں آگئے یہ بات بڑی واضح ہے اب اگلی بات یہ ہے رویے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی ٹیم کو اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے جب تک رویے تبدیل نہیں ہوں گے یہ اگر کچھ دے بھی دیں تو اس سے مل بھی جائے قوم کو چلیے مانتے ہیں معاشی حالات خراب ہیں معیشت خراب تھی آپ کو بیرونی کرزوں کے دباؤں میں بہت سارے حالات بالکل ٹھیک ہے کچھ چیزوں کا میں نہیں شاہد ہوں کہ ماضی کی حکومت میں ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں تھے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات تنزلی کا شکار تھے یہ حقائق ہیں ہمیں ماننے چاہیے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ مسیبت میں ہیں تو آپ کو دلاسہ دیا جائے آپ کو آسرہ دیا جائے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے یہ حضرات جو ہمارے وزراء ہیں افسوس یہ ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ وہ دلاسہ دینے والا نہیں ہے یہ ان کو کوئی کہتا ہے روٹی نہیں ملی تو یہ کہتا ہے نہیں ملی تو پھر ہم کیا کریں یہ یہ نہیں آگے سے کہتے کہ اچھا بھائی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ آؤ مل کے اس بہران سے نکلتے ہیں یہ رویہ جو ہے اس کی وجہ سے شکایات پیدا ہو رہی ہے اب ہمارے گورنر سٹیڈ بینک بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمارے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سال گزر گیا اب ہم بہتری لائیں گے اللہ کہے سب سے پہلی بہتری جو ہے وہ رویہ میں آنی چاہیے اپنے رویہ میں آنی چاہیے دوسری بات جو آپ نے مجھے کہی تھی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی ریاست کی بات جو ہے یہ کوئی کرنا عیب نہیں ہے لیکن اس راستے پہ پڑھیں گے اگر ہم کراچی کے روٹ پہ پڑھیں گے تو کراچی پہنچے گے نا اگر ہم کہے ہم نے جانا کراچی ہے اور روٹ ہمارا پشاور ہو تو ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے مدینہ منورہ کی ریاست یہ نہیں ہے کہ وہاں پر عدل نہ ملے وہاں تو ایک بندو اٹھ کے کہتا ہے بتا عمر تیرا کرتا کیسے بنا پونی دنیا کا حکمران ہے عمر بن خطاب اور اس سے ایک بندو جس کا نام تاریخ نہیں جانتی کون ہے وہ کہتا ہے بتا تیرا کرتا کیسے بنا اب ہمارے موجودہ حکمرانوں کا بھی اور سابق حکمرانوں کا بھی جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھا کیوں جا رہا ہے یہ نہیں ہے مدینہ کی ریاست یہ نہیں ہے مدینہ کی ریاست تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیٹ پہ بھی دو پتھر باندے اور صحابہ نے بھی پتھر باندے اب ہمیں اگر تو مدینہ منورہ کی ریاست بنانی ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا پھر اپنے رویے بدلنے ہوگے جب تک ہم رویے نہیں بدلیں گے نہ مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے نہ یہ ملک آگے جا سکتا ہے ملک بھی آگے تب ہی جائے گا جب ہم ایک دوسرے کو پرداش کریں ایک سوال یا روک کرنی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاہر شرفی صاحب دیکھیں آپ جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمر قطاب کی عزت اللہ تعالی عنہ کی حضرت عبو بکر صدیق کی حضرت بلال کی یہ ہر حکمران کہتا ہے بیبس پالٹی نے یہ ضرور کہا اسلام ہمارا دین ہے بیبس پالٹی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم شریعت نافذ کر دے گئی ہے اسلامی جمہوری اتحاد میں اس کا ڈپٹی سیکٹری اطلاعات تھا ہمارا پہلا نعرہ یہ تھا کہ شریعت لائیں گے لیکن چھے فٹ کے جسم پہ ہم شریعت نہیں لازکے تو ہم ملک میں کیا لائیں گے مدینہ منورہ کی ریاست اگر آپ کو بنانی ہے تو پھر رات کو عمر بن خطاب کی طرح جاگنا پڑتا ہے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پوری مکہ کے تاجر آ کے کہہ رہے ہیں کہ عثمان تمہارا تجارتی کافلہ جس میں غزہ ہے وہ آ رہا ہے یہ ریٹ لے لو ایک روپے کی چیز چالیس میں بھیج دو عثمان کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے دینے والے ہیں اور جب قابلہ آتا ہے کہا سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دو اللہ کے لیے اور کہا ہے تاجروں مجھے اللہ تم سے زیادہ دینے والا ہے تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کرے کہ کبھی اس کے قریب قریب ہم پہنچ جائیں بلکل ڈاڑ سا بات کا کوئی بھی شخصی ہے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اصحاب رسول و اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا ہم تو گناہ گار لوگ ہیں بل میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا ناظرم اس کے پاس واپس آتے ہیں موسیقی جی عزمہ صاحبہ تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم کم ہو گیا تو خارجہ پالیسی پہ انہوں نے بڑی کامیابی کی بات کی حکومت کی لیکن میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں جو اس وقت کشمیر کا اس طریقہ اشیو اٹھا لیتے ہیں اس کشمیر کے اشیو میں تو کشمیر ہم سے چلا گیا اور اس صورتحال میں ہم پی فائیو جو اجلاس ہوا سلامتی کونسلز میں ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ایک جوائنڈ سٹیٹمنٹ ہی نکلوا سکتے اور جوائنڈ سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ نہ ہم ایک کرفیو وہاں پہ ہٹوا سکے سلامتی کونسلز دے نہ ہم وہاں پر کومنیکیشن بحال کر سکے نہ ہم نیوٹرل آبزرور کو وہاں بھیجوا سکے یہاں تک کہ پی فائیو کے جو عراقین ہیں انہوں نے ایک مضمت تک نہیں کی جوائنٹ لی تو اور ہمی سے سفارتی کامیابی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس وقت بیرونی دنیا کا دورہ کرنا چاہیے تھا اہم ملکوں کا وہ ٹویٹر پہ سفارتی جنگ رڑتے رہے وزیر خارجہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے رہے اور اس موقع پہ اپوزیشن اور حکومت کو مل کر بیرونی دنیا کا وزٹ کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا کیا کہیں گی دیکھیں پہلے تمہیں صرف ایک جملے میں کہہ دوں کہ صداقت علیہ باسی صاحب ہم اپنے دور کی کوئی کرپشن نہیں بھگت رہے ہم جو پرانے کیسز مشرف کے دور میں بھی اور پرانے دوروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملائن کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ان کو دوبارہ نئے ناموں سے لائیا گیا ہے اور آپ کے دورے حکومت میں کوئی کیس نہیں آیا کیونکہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بلین ٹری بھی ہمیں یاد ہے جو بی آٹی ہے پشاور کی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور سب سے بڑا ڈاکو جو ہے پرویز الائی وہ آپ کا ہمارے پنجاب میں سپیکر ہے تو یہ باتیں تو آپ رہنے دیں آپ آجاتے ہیں خارجہ پالیسی کے اوپر آپ درست فرما رہے ہیں مجھے تکلیف یہ ہے ڈاکسا کہ ایک ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ جو چین نے لداخ کے معاملے کے اوپر انٹروین کر کے بلوائی اس میٹنگ کے اندر جو ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا علامیہ بھی نہیں آتا لیکن پچھلے تین دن سے قریشی صاحب دس دفعہ ٹی وی پہ آئے ہیں اور آکے مبارک بات دیا ہے قوم کو کیا قریشی صاحب کو یہ مبارک دیتے ہوئے خیال نہیں آتا ان کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو کشمیری چودہ پندرہ دن سے جو کرفیوں کی حالت میں جو وہ بھگت رہے ہیں ان کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ کسی ایک ملک نے یہ نہیں کہا آج تک کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن کے یہ ڈرائیور بنے ہوئے تھے نا گاڑیاں چلا رہے تھے بڑے شاک سے اور یونیورسٹی جو ہماری وزیر آدم ہاؤس میں یونیورسٹی بنی ہوئی تھی اس میں طلبہ کو چھٹی دے کے وہاں پر کوئی ٹھرائیا بھی گیا تھا انہوں نے کہا یو اے ہی نے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے بھارت کا اور آج تک یہ باقی ملکوں کی تو آپ بات کر رہے ہیں کوئی کسی اسلامی کنٹری نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کی اور دوسروں کو تانے دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ڈالنڈ ٹرمپ نے جس کو آپ کل تک کہتے تھے امریکی ازادی سے ہم نے نجات دلانی ہے اور جا کے آپ نے کہا میں سب سے پہلے حلف لینے کے بعد ڈالنڈ ٹرمپ کو ملنے کے لیے بیتاب تھا اور اس ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا پچھلی حکومتیں ہماری بات نہیں مانتی تھی اب عمران خان صاحب ہمارا بچہ آ گیا ہے اب جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری بات مانے گا اور اس نے سالسی کی پیشکش کا جو مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ کیا جگلت تھا یا جھوٹ تھا یا جو بھی تھا اس کے ریپرکشنز دیکھے ہم نے مجھے یہ بتائیے اگر حکومت پاکستان کو یہ پتا نہیں چلا کہ وہ کشمیر میں یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کس چیز کی حکومت پاکستان ہے کس چیز کی خارجہ پالسی ہے اور آپ مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ کرے وہ جیت کے آ جائے وہ آ کے مسئلہ کشمیر حل کرے گا یہ مسئلہ کشمیر حل کرانا تھا آپ نے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ 370 اس نے اپنے منیفیسٹوں میں ڈالا تھا اس کے منشور کا حصہ تھا کہ میں آ کے ختم کروں گا اور اس نے بڑا پراؤڈلی کہا ہے کہ جو ستر سال میں نہیں ہوا میں نے ستر دن میں کر دیا اس کا جواب پرون دے گا اور آپ شادیانے بجا رہے ہیں کہ میٹنگ ہو گئی جس میٹنگ کا کوئی علامیہ نہیں آیا اس میٹنگ کے آپ مبارک بادت دے رہے ہیں کوئی شرم نہیں آتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں ٹائم چوک ایک کم ہے صداقہ صاحب 195 ممالک ہیں میں نے بڑا ریسرچ کیا ہے سر 195 ممالک ہیں دنیا میں کوئی ایک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے سر آج ستاور اسلامی ملک ہیں کوئی ایک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے آپ سلامتی کانسلز کے پی فائب کے پانچ اور پندرہ عراقین ہیں کوئی ایک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے کشمی ریشو پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیاب سفارت کاری ہے سر کیا کہیں گے سر 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 مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو وہ ساتھ کھڑے کیوں نظر نہیں آ رہے پاکستان ایک پاکستان ہم نے انہیریٹ اس پر میں بات میں بات کرتا ہوں ہماری درخواست پہ بہتر گھنٹے میں میٹنگ ہوتی ہے اور انڈیا پوری کوشش کرتا ہے کہ چائنا وہ میٹنگ کو نہ ہونے دے اس میں رشیا کا رول پوزیٹیو امریکہ کا رول پوزیٹیو یوکے کا رول پوزیٹیو سوائے سر پوزیٹیو نہیں سر پوزیٹیو نہیں سر سر سوری سر پوزیٹیو نہیں پوزیٹیو کا مطلب بتائیں نا سر پوزیٹیو کا مطلب بتائیں یہ لفت زور بڑا ہے سر ہمیں پتائیں نا سر کیا حاصل کیا سر جب پرانے پاکستان میں یہاں نوازشی بغا کرتے تھے تو انڈیا کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ اپنا اندرونی حصہ اور میکسیمم وہ بامی ایک بائلیٹرل وہ بات کرتا تھا کہ یہ ایشو ہے ہمارے پاس تھا ہمارے پاس تھا ہمارے پاس تھا مجھے بات کرنے دیں یہ انٹرنیشنل ایشو بنا ہمارے پاس تھا اس پہ چائنہ کی طرف سے بیان آیا سر کوئی نہیں آیا کوئی بیان نہیں آیا سر سوری سر سوری کوئی بیان نہیں آیا سر کوئی بیان نہیں آیا نہیں چائنہ کا بیان ہے سر چائنہ کا بیان سلامتی کونسل میں سر میں بتا دوں میں بتا دوں سر عباسی صاحب سوری روکوں گا عباسی صاحب روکوں گا عباسی صاحب عباسی صاحب روکوں گا عباسی صاحب یو اینو کی قراردات جب تک جنگہ ہے سلامتی کونسل نے کہہ دیا یا نو سر انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت اور پاکستان اپنے مسئلے کو سالف کرے اور لرداخ ایک ایک حساس ماملہ ہے مجھے بولنے دیں سر ایک جوائن سیشن جوائنڈ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکے آپ لے سکے سر میں بات تو کرلوں اگر کوئی تیسرا ملک اس پہ بیان دیتا ہے کہ یہ ایشو حل کریں اس کا مطلب ہے تیسرا ملک آ گیا اس کے علاوہ یہ ہم نے وہ پاکستان انہارٹ کیا ہے جس میں خالی نواز شریف نواز شریف خالی کشمیر کا ذکر کرتے تھے یہاں چار تین دن مہینے شادیانیں بجھتے تھے یہ وہ ہے جہاں نوردی کو پگڑیوں پیش کی جاتی تھی وہ ہماری فوج کے خلاف یہ وہ ہے جرد کام کرنے کی عمال ہو گیا ہے حد بھر ازما آپ نے بات کر لی ہے سعودی عرب نے ریفیوز کر دیا آپ کو یہ وہ ملک ہے جہاں کے لیڈر جہاں کے پرائم نیسٹر باہر جا کے نواز شریف بہت خراب تھے سر نواز شریف بہت خراب تھے پاکستان کو خراب کیا تھا لیکن ان کے دور میں ان کے دور میں کشمیر کا شہرک نہیں کٹی ہے اس لیے الزام آپ پہ آئے گا ان کے دور میں نہیں کٹی ہے یہ کشمیر کے یہ طرح میں آپ کی کریکشن کر لوں دو ہزار تیرہ میں بھی یہ موڈی کے منشور کا حصہ تھا نواز شریف ان کو عام کی پیٹیاں اور وہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ نہیں کر سکتا تھا بغیر بیزوں پر کشمیر دینے سے زندال کو بلانا بغیر بیزوں کے موڈی کو بلانا آپی ساڑی بیگارتے ہیں کشمیر کا دیتے ہیں کمال ہو گیا ہے اور آپ کا وہ موڈی ہوسکتا تھا آپ کو شرمی ہو گیا ہے آپ کا موڈی ہوسکتا تھا لیکن آپ کو شرمی ہو گیا ہے شرم گیا ہے اور شریف بولا بکچانیوں سے بولا کو آنی چاہیے بک کم ہے کمال ہے بولا بکچانیوں سے شرم گیا ہے کشمیر پلائے پر آیا ان کو خاموش کرائیں پالیسی کی وجہ سے ان کو اب آباس صاحب کو خاموش کرائیں اب آباس صاحب کو مجھے تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی اب آباس صاحب میں یہ جانا چاہتا ہوں اب آباس صاحب یہ کون حواز شریف ہے میری بھائی اب آباس صاحب جنبار اللہ آنے فکر اللہ پتہ ہے اللہ پتہ ہے اب آباس صاحب زیادتی ہے بولا بکچانیوں صاحب میں نے آپ کو ایک منٹ میں ایک منٹ میں بات بات ختم کرنا چاہتا ہوں پہلی بات اب آباس صاحب نے صفارتی محاج بڑی کامیابی بتائی وہ یہ بتائی خان صاحب جہاں جاتے ریڈ کارپیٹ بچائے جاتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا جی پاکستان کا وزیر ریڈ کارپیٹ بچانا آپ کو کارنامہ لگتا ہے آپ کو اللہ سمجھ سکتا ہے ہمارے تو بسکی بات نہیں ہے دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں پھر آپ نے موضی کی دعائیں مانگی کامیابی کی تو آپ اپنے تدبر کوئی شرم نہ سو جائے کہ آپ کو شرم آنے کہ یہ آپ کا تدبر یہ تھا کہ وہ موضی کامیاب ہوں گے افسوس ہے اتنے بڑے اسلامی اٹمی ملک کے سر پڑا ہے آپ نے در شرم نہیں آپ اس کی سیاست سے نہیں آپ کیوں دوسری بات دوسری بات آپ آج سب رہا سنے اور یار چپ ہو جائیں آج سب چپ ہو جائیں دوسری بات ایک چوہدار سا بات ختم کر رہا ہوں میری اتنی داری باتیں مجھو نہیں آتی انہوں نے مشتر کا اجلاس بلایا جس سنداز سے مشتر کا اجلاس کی کوئی مزاق ہو آئی گئی وہ رات نہیں تھا وہ مزاق تھا پوری دنیا کو آپ بتا رہے تھے کشمیر 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 کر کے مرد پر دا رہے تھے آپ صدیدہ تھے اس سے چلنے پہلے دن پر آپ کا آنا یاد ہے آپ کو بزیرزب کا آنا آپ نے کیا کیا وہاں مزاق آنے یار سنے سنے یار سنے یار سنے یار سنے آپ کو بڑی حضر دیا اور یہ جو ہونے لگا ہے یہ تو آپ کے آپ کے قائد نے پہلے کہ دیا تھا کہ کشمیر اس سنگا سے تقصیم ہو سکتا ہے آپ کے تو خوابوں کی تعبیر ہوئی ہے کشمیر میں آپ کی شرمندہ ہیں آپ کی رو رہے ہیں کہ ہم بکر دے اب کیا کریں گے شاہ محمود صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے وزیرزب کے جو پہلے بیان ہے وہ تو آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوئی ہے کشمیر میں آپ تو اس کو ہاتھوں سے نکار سمجھتی ہے یہ پہلی حکومت ہے جسے کشمیر کے مہدانا فضل الرحمان کو آپ نے بھی سال نسیوں پلانے کے لیے چھوڑے رکھا سیاسی رشوت کے طور پہ کشمیر کو آپ نے اباہی صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب باہر بیچ آپ کا نمبر آپ کا نمبر پورا ہو گیا اب خاموش اب خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے خاموشن کا رول بدہ صاحب اس کو اوہ فرا آپ نے جو کیا ارہی آباز صاحب خود کر جائے آپ نے جو کیا تو وہی پاکستان اپنے نیرے جو کیا اب اس کو کھڑا کر رہا تو آپ نے کیا کیا آپ اپنا اوہ یارب یہ ہم نے یہ کیا کہ آپ نے جہاں پہ جہاں پہ آپ نے پاکستان کو کھڑا تھا وہاں سے کھڑا کر کے انڈیا کو بیک فورٹ پہ کیا آج پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف مظاہر ہو رہے کبھی سے پہلے ہوئے انڈیا کو کھڑا کریں بھارت کے خلاف یہی ہے اس سے پہلے تو ہمارا بازت خوانہ رویہ نواز رہی وزرالی صاحب دنیا سے ڈاٹھ دا جا دے رہے ہیں اپنے آج پرنے کی میں تائر اشرفی صاحب میں تائر اشرفی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جو وہ کرتے ہیں سر صاحب پلیز پلیز ٹھوڑیں تائر اشرفی صاحب موٹر تائر 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 اسoon کیسugi سلام پیش کریں اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگئی اطاف حرما انہوں نے جو اپنی گفتبو کی یہ ہمارے خالش تھی میں تاہر اشرفی صاحب کو سلام پیش کر رہا ہوں انہوں نے حقیقت بیان کی ہے کہاں مدینہ کہاں امران خان کا پاکستان مہربانی مہربانی جناب یہ یہ ہے جہاں مدینہ دائر اشرفی صاحب تاہر اشرفی صاحب سے میرا سوال نبی پاک نے کہا تھا سنتاون اسلامی ممالک میں سے ایک ممالک میں پاکستان کھڑا ہے یہ تھی روح یہ تھی روح مدینہ کی ریاست کی اگر عباسی صاحب چھپ کر جائے تو میں بولتا ہوں ورنہ یہ بولتے رہے ہیں اشرفی صاحب میں سے بھی ایک مدینہ کی ریاست کی انٹرپٹیشن ہے وہ عدل و انصاف کی ہر بندے کے لیے قانون پرابر ہے یہ جو ہم نے شخصیات کا ان حسیوں کا موازنہ نہیں کیا ایک نظام تھا جو ویل فیر کا نظام تھا جہاں چوری کوئی بھی کرے اس کا اتصاب ہوں بھائی جب وہ نظام آئے گا ہم ہر ایک کام عباسی صاحب یہ غلط انٹرپٹیشن ہے کہ جس دن کو نظام آئے گا ہم آپ کا ماتھا چھپیں گے اللہ آپ کو اس قابل برہ دے پہلی بات یہ ہے اب اگر آپ چھپ کرنے ہیں عباسی صاحب تو ہم آپ کرنے ہیں جی 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 کریں بولیں 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 بیری عرض سننے پہلی بات تو یہ ہے عباسی صاحب کہ اللہ کرے جس دن آپ مدینہ منورہ کی ریاست خلط راشدہ کا نظام لے آئیں گے ہم آپ کا ماتھا چھپیں گے ہم آپ کے نعرے لگائیں گے ہم آپ کو زندہ بات کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ڈاٹ صاحب نے سوال کیا ہے ڈاٹ صاحب میں عباسی صاحب سے بھی وزیر اعظم صاحب سے بھی آپ کا پروگرام صاحب دیکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے آج میرے کشمیری زبا ہو رہے ہیں آج ہمیں اپنی لڑائیں کچھ وقت کے لیے سائیڈ پہ رکھ دینی چاہیے میرا کشمیری پندرہ دن سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے مر گیا ہے کہاں ہے روٹی ہے پانی ہے نہیں ہے خود میرا مزیر خالجہ کہہ رہا ہے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اور میں یہاں لڑا ہوں میں ایک دوسرے کے گرے بار پکڑا ہوں میرے پر یہ جو وقت آیا ہے پلیچ سر مجھے بات کر رہے دے نا میں کسی کی بات میں نہیں بولا مجھے بات کر رہے دے میرے اوپر یہ جو وقت آیا ہے یہ خالی عمران خان کی وجہ سے نہیں آیا میرے اوپر یہ جو وقت آیا ہے خالی عاصل زرداری کی وجہ سے نہیں آیا ہے خالی نواز شریف کی وجہ سے نہیں آیا پچھلے دس سال میں ہم کشمیر کو بھولے ہوئے تھے پچھلے دس سال میں ہم نے اپنے دوستوں کو دور کیا کون تھا جس نے جا کے شاہ عبداللہ کو کہا تھا کہ وہاں بھی بیس کروڑ ہیں یہاں بھی بیس کروڑ ہیں آؤ بیٹھ کے ان کی مسالحت کی بات کرو کون تھا جب کشمیر سیل بند ہوئے وقت ختم ہو گیا معافی چاہتا ہوں سر دکٹر دانش حضرت دیجئے وقت بالکل ختم ہو گیا معافی چاہتا ہوں دکٹر دانش کو اجازت دیجئے موسیقی